مگر تم نہ سنو گے تو میری کون نہ سنے گا امانتو باللہ صدق اللہ العظیم قابے کے بدر دجا تم پہ کرو رو درود تائبہ کے شمس الدہا تم پہ کرو رو درود یا رسول اللہ گرنے کو ہوں ہاتھ دو غطہ لگے ساتھ دو ایسو پر ایسی عطا تم پہ کرو رو درود جب زمانہ ساتھ چھوڑ دے اپنا بے وفائی کر جائے پڑوسی رشتے دار تجھے پیٹھ دکھا دے تو تو نا امید نہ ہونا مایوس نہ ہونا آلہ حضرت کے شیر کو وظیفہ بنا لینا زندگی میں قرار آئے گا مدینے والے کو تجھ پہ پیار آئے گا یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں اور کیوں کہوں بے وز ہوں میں آلے تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو رو درود تم ہو تم تھے نہیں تم ہو آلہ حضرت تو اپنے ہیں اپریٹر صاحب تم میک کو بجا نہیں پا رہے ہو آواز صاف نہیں آ رہی ہے اس کا آواز صاف کرو ساؤنڈ کا میک بہت اچھا ہے سیٹنگ دیکھو کیا مانگ رہا ہے ایک ایک جملہ موتی کی طرح نکھر کے آنا چاہیے یہ ہے سیٹنگ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میک بجانے کا مزہ نہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو ٹینشن بولے جس کا نہ ہو میرا نبی تو ہے تم ہو کچھ کا عقیدہ ہے نبی مر کے مٹھی میں مل گئے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں تم ہو تم ایک دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہیں اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہیں اسے اچھے سے اچھا ہمارا نبی اس کے طلبوں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانی مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہتے ہیں غم زدو کو رضا مزدہ دیجے کے ہے تمہارا نبی تھا نہیں ہے ارے سنیوں کیوں ٹینشن میں ہو تیرا نبی تو ہے اور جس کے پاس محمد جیسا نبی ہو اس کے پاس کیا کمی ہو بتائیے مجھے بتائیے جس کے پاس محمد جیسا نبی ہو حارون رشید نے ایک دن مال کا ڈھیر لگایا سونا چاندی ہیرہ جواہر پارا موتی اور لگا کہ اپنے دربار میں اپنے سارے خاص لوگوں کو باندیوں کو کنیزوں کو غلاموں کو اخص الخاص جتنے بھی تیزب کو بلا لیا کہنے لگا میں سب سے خوش ہوں سب نے میری بہت خدمت کی آج میں تمہیں انام کے طور پر یہ ہیرے جواہر موتی سونا چاندی دینا چاہتا ہوں اپنے اپنے جسے جسے جو پسند ہو قبضہ کرو کسی نے سونے کے ڈھیر پر قبضہ کیا کسی نے چاندی کے ڈھیر پر قبضہ کیا کسی نے ہیرے کے ڈھیر پر قبضہ کیا کسی نے جو ہے درہم و دینار کے ڈھیر پر قبضہ کیا اپنے اپنے مطابق چوئیس کے مطابق سب نے قبضہ کر لیا ایک بہت خاص کنیز بہت خاص کنیز کھڑی رہ گئی خلیفہ حارون رشید نے کہا تو تو بہت خاص ہے تو بھی کسی ڈھیر پر قبضہ کر لے کہنے لگی آپ مجھے اجازت دو چننے کی کہا ہاں چن قریبائی خلیفہ پر ہاتھ رکھ دیا کہا میں نے کہا مال لے میرے اوپر ہاتھ کیوں رکھا کہا یہ سب بے وقوف ہیں جس نے چاندی پر ہاتھ رکھا اس کا صرف چاندی ہے جس نے سونا پر ہاتھ رکھا اس کا صرف سونا ہے جس نے ہیرے پر ہاتھ رکھا اس کا صرف ہیرہ ہے میں نے تجھ پر ہاتھ رکھ دیا تو سب میرا ہے میں نے تجھ پر ہاتھ رکھ دیا تو سب میرا ہے ارے جو خلیفہ پر ہاتھ رکھ دے حرون رشید پر وہ کہے سب میرا ہے اور جس کے دامن میں محمد کی محبت ہو اس کے لیے کیا نہیں ہے اس کے لیے دنیا بھی ہے اس کے لیے حقبہ بھی ہے نارے تکبیر نارے رسالت بہارِ طیبہ کانفرنس موضوع سخن میرا کچھ اور ہے لیکن چونکہ بہارِ طیبہ کانفرنس ہے اس لیے تھوڑا طیبہ کی بہار دکھا رہا ہے بہت اچھا جلسہ کامیاب جلسہ چل رہا ہے آپ کا یہ اور آپ لوگوں کا جلسہ کرانے کا جو شیڈیول مجھے بہت پسند آتا ہے کہ آپ تقدیر ایسی جوان وقت میں کراتے ہیں تو کہ سننے والوں کی سماتے بھی جوان ہو اور سنیں بھی اور کچھ وہ حاصل بھی کریں ماشاءاللہ آج کے جلسے کے آپ کے نادم آلِ رسول چمن زہرہ کے پھول سید عبدالوارس صاحب قبلہ چستی یہ اخلاق کے پیکر بھی ہیں اور ان کے اخلاق سے لگتا ہے کہ ہاں یہ اولادِ حسین ہیں سیدوں کے اخلاق بڑے عالی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سیدوں کے صدقے میں میرا مولا ہماری بخشش فرمائے سیدوں کے صدقے میں میرا مولا ہماری عزت و قلاج رکھے تو آپ سنیں میں پچھلی بار یہاں تقریر کر چکا ہوں آپ کی سماتوں کا تو کہنے ہی کیا ہے بہت اچھا سنتے ہیں تو جب آپ کی سماتیں لا جواب ہیں تو پھر میری خطاب بھی لا جواب ہوگا انشاءاللہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا بولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نور پہ علماء کا مقدس قافلہ تشریف فرما ہے سب کے نام کو اللہ اس کا رسول بہت ہو بھی جانتے ہیں سنہ خان رسول بادشاہ ترمین جناب نور علی نور کی آمد ہو رہی ہے میں کمیٹی کی طرف سے آپ سب کی طرف سے حضور مفجی صاحب قبلہ کی طرف سے استقبال کرتا ہوں آپ بیٹھے محبت کے ساتھ سبحان اللہ بلکل ذہن حاضر ہے نا اب اس وقت نور علی نور کی آمد ہے لیکن اس وقت کوئی بھی آئے تقریر میری ہوگی انشاءاللہ سب میرے بعد میں پڑھیں گے صرف میری تقریر ہوگی آئیں گے اور سب آ رہے ہیں لیکن اس وقت سب آ کر سنائیں گے نہیں میری تقریر سنیں گے جس کے پاس حارون رشید ہو وہ سینہ تان کے کہتی ہے کہ سب میرا ہے جس کے پر آمینہ کا لال ہو وہ کیسے نہ کہے سب میرا ہے تبیت و بریلی کے رضا نے کہا غمزدو کو رضا مزدد دیجے کہ ہے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی کیوں کہوں بے قس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو رو درو یا رسول اللہ کام وہ لے لی جی تم کو جو راضی کرے اس مصرے پہ آلہ حضرت کے ذرا توجہ دینا اور اس پر عامل کبنا پوری تقریر ایک طرف اور خالی آلہ حضرت کا مصرہ ایک طرف ہے اصلاحی تقریر میں پوری رات کروں اس مصرے کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا کام وہ لے لی جی تم کو جو راضی کرے نماز اگر چھوڑ رہے ہو تو آلہ حضرت کا مصرہ پڑھنا کام وہ لے لی جی یہ کام تو ہے نہیں نبی کو راضی کرنے والا کام وہ کرنا ہے جس سے نبی راضی ہو جھونٹ بولو تو آلہ حضرت کا مصرہ پڑھو کام وہ لے لی جی آقا یہ جھونٹ بولنا تو یہ کام ہے نہیں جس سے آپ راضی ہو میں نے تو وہ کام کرنا جس سے آپ راضی ہو کام وہ لے لی جی تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لی جی تم کو جو راضی کرے اگر تیرا دوست تُس سے کہے کہ آ یہ غلط کام کر اپنے دوست سے کہہ دینا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے بہترین کھانا چل رہا ہو کہیں برات میں اسٹرنڈنگ کا سب کھڑے کھڑے کھا رہے ہو جانوروں کی طرح پوٹ اور خچر کی طرح کھڑے کھڑے کھا رہے ہو تو ایک طرف کو تھوڑا سا کھانا لے کے کہیں کو دسترخان اپنا رومال بچھا کر بیٹھ جانا سارا زمانہ کہے گا یہ دیوانہ تو نہیں ہے کہ نہ ہاں یار دیوانہ ہی ہوں میں دنیا کا دیوانہ نہیں نبی کا دیوانہ ہوں اور کوئی تُس سے آکے کہے یہ اتنا اسٹرنڈنگ کا کھانا چلنا تو بیٹھ کے کیوں کھا رہا تو کہہ دینا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کھڑے ہو کے کھانا تو میرے نبی کو راضی کرے گا نہیں بس میں تو یہی پڑھتا ہوں اسی پہ عمل کرتا ہوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رو درو کام وہ لے لیجئے اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ آج کے بعد اس پر عمل ہوگا بولیے انشاءاللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے وہی کام کرنا ہے ہمیں جس سے آقا راضی ہوں اور سب سے اچھا کام ہے آقا کو راضی کرنے کا درود پڑھنے کی عادت بنا لو درود پڑھنے کی عادت بنا لو لوگ جب باتیں کرتے ہوں محفل میں کسی کی چغلی کرتے ہوں کسی کی برائی کرتے ہوں تو تو نبی کا درود پڑھنے لگ جائے کر جہاں پر لوگ گانے اور غزلے پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں سنا رہے ہوں تو مصطفیٰ کا درود پڑھنے لگ جائے نبی کا درود پڑھنے والا کان کھول کے سن لو کبھی اس کے موں میں کینسر نہیں ہو سکتا نبی کے درود پڑھنے والے کے ہوتوں کو فرشتے بوسا دیتے ہیں نبی کا درود پڑھنے والا کان کھول کے سن لے اس کے موں سے خوشبو آتی ہے نبی کا درود پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر سے خوشبو بہگے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہار طیبہ کونفرنس علماء اہل سنت حضرت اللہ اقبال احمد صاحب قبلہ احسانی ماشاءاللہ علم نبی الفاظل جلیل حضرت اللہ حضرت اللہ اقبال احمد صاحب قبلہ کی آمد آمد ہوئی ہے باوقار شخصیت میں برے نور کی زینت بنی ہے آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور میری گفت گو سنیں نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈال لو نبی فرماتے ہیں جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے اتنا بہتر ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کا درود سو تو درود پڑھتے پڑھتے سو جا اور تو درود پڑھتے پڑھتے جاگ جا درود پڑھنے سے بڑی برکتے ہوتی ہیں بہت برکتے ہوتی ہیں او میری بہنوں میری گفتگو کو سنو اگر تم نے اپنے بچے کو بچپنے میں درود پڑھ پڑھ کے دھود پلایا درود پڑھ پڑھ کے اسے سلایا درود پڑھ پڑھ کے اس کو جھولایا خدا کی قسم جوان ہونے کے بعد یہ کہ بھی باغی نہیں ہوگا تمہارا وفادار ہوگا آج تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا کیوں نہیں ہوتا آج تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کوئی موسیٰ بن نصیر کیوں نہیں پیدا ہوتا آج تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کوئی خالد ابن ولید پیدا کیوں نہیں ہوتا اوہ لوگو کارٹون دکھا دکھا کے بچوں کو جبان کرو گے تو یہ بچے خالد ابن ولید نہیں بنیں گے موسیٰ بن نصیر نہیں بنیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بنیں گے یہ نچکئیے بن سکتے ہیں جواری سٹے بار شرابی بن سکتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ غلام حسین بن کے تیرا بچہ جوان ہو تو اپنے بچے کو دودھ پلاؤ تو مصطفیٰ کا درود پڑھ پڑھ کے پلاؤ جھولاؤ تو درود پڑھ پڑھ کے جھولاؤ اگر سولاؤ تو درود پڑھ پڑھ کے سولاؤ کل کی ماں بچوں کو جب جھولاتی تھی سولاتی تھی تھبکیاں دیتی تھی زبان سے کہتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے پورا مجمع بولے پورا مجمع بولے ہوتو پڑھ کے تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سللے اللہ کہتے کہتے تبھی تو اگر باپ ابو صالح ہے تو بیٹا عبدالقادر ہے باپ نقی علی خان ہے تو بیٹا احمد رضا خان ہے زندہ باپ زندہ باپ وہ میرے بھائی انہیں گھٹیاں دو نبی کے دروت کی سید عبدالواری صاحب میرا ایک سوال ہے زمانے سے اللہ ہر چیز پر قادر ہے بڑی ہے کہ نہیں اڑے قادر ہے کہ نہیں اللہ چاہے اینسی ایک دنیا اور نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے مولا تُو نے ایک حسین اور پیدا کیوں نہیں کیا اللہ صرف ایک ہی حسین اتنی بڑی خدائی میں صرف ایک حسین جب آم ملا حسین تو پیدا کرنے پہ میں قادر ہوں چاہوں تو ہزار حسین پیدا کر دو لیکن حسین پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوک کہونا ضروری ہے اللہ ہر کوک میں حسین نہیں آتے تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے بچے نیک ہوں تو پہلے بچیوں کو نیک کر دو تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے بچے قرآن پڑھیں نمازہ پڑھیں تو پہلے بچیوں کو دین سے لکا دو جس دن تیری بچیاں دیندار ہو جائیں گی اس دن تیری بچے خود بخود دیندار ہو جائیں گے نبی کا درود پڑھنے کی عدد ڈالو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کون فاتح آزم اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے قبل اول کو ازاد کرایا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسلمان و تمہارا اصل ہیرو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس کا نام سن کر عیسائی کے بڑے بڑے ایمپیروں کو پسینے آ جاتے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب موت کی کگار پر تھا اور ایسا مرض لگ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مرنے کو جا رہا تھا کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی تھی کہ بتاؤ تمہارا محمد بچانے تمہیں نہیں آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ موت تو برحق ہے صلاح الدین ایوبی کو موت آئے لیکن آقا اس وقت ایک بار شفا دے دو تاکہ اس کتے کو جواب دے دوں آئے 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 تاکہ اس کتے کو جواب دے دوں اور دوبارہ شفا ملی اور پھر صلاح الدین ایوبی نہ معلوم ہے بیت المقدس کو فتح کر کے فاتح آزم بنا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے گود میں لے کے دودھ پلاتی جب میری ماں مجھے گود میں لے کے دودھ پلانا شروع کرتی میں دودھ پینا شروع کرتا میری ماں درود پڑھنا شروع کرتی آئے 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 اس درود سن سن کے جو میں نے ماں کا دودھ پیا جب وہ رگوں میں خون بن کے دوڑا تو اس خون نے کہا تجھے قسم ہے جب تک تیرے اوپر نین حرام ہے جب تک کہ بیت المقدس کو ازاد نہ کرا دے ہماری ماں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو کبھی شوہر سے لڑ رہی ہے دودھ پلا رہی ہے ساتھ سے لڑ رہی ہے دودھ پلا رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے دودھ پلا رہی ہے گانا سن رہی ہے دودھ پلا رہی ہے چغلی کر رہی ہے دودھ پلا رہی ہے اس دودھ کا اثر تو ویسے ہی ہوگا نا جیسا پلا ہوگے میرے بھائی جیسا پلا ہوگے ویسے ہی تو اثر ہوگا کل کی ماہیں قرآن پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں نبی کی ناکھ پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں مصطفیٰ کا دروت پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں صحابہ کے قصے پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے وہ قسطنطنیہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ جماعت بے حساب و کتاب جنت میں جائے گی وہ لوگوں ذرا گھوڑ کرو فاتح قسطنطنیہ محمد خان ثانی کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلا کے میں فارغ ہوتا پی کے فارغ ہوتا میری ماں قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی میرے لال تجھے دودھ کا حق ادا کرنا ہے قسطنطنیہ کی فصیلوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانہ آئے نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کے چھوٹے چھوٹے درود یاد کرا دو تاکہ تمہارے بچے چلتے پھرتے نبی کا درود پڑھیں تمہارے بچے اپنے بیٹھتے نبی کا درود پڑھیں اور ایک فائدہ اور ہے میرے کریم مصطفیٰ فرماتے جلسے میں آنے والوں کہ محبت والوں کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اگر آپ محبت سے درود پڑھو گے تو سمدہ اور مدینہ کے سارے فاصلے ختم کر دیے جائیں گی ساری دوریاں ختم کر دے جائیں گے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے نبی فرماتے ہیں اگر سمدہ میں بیٹھ کر کے کوئی محبت میرے لہجے میں میرا درود پڑھے تو درود پڑھنے والے کی زبان ہوتی ہے آمینہ کے لال کا کان ہوتا ہے میں ڈالیک سنتا ہوں اس کا درود یہ حدیث شریف ہے یہ کس کا بینیفٹ بتا دوں میں آپ کو اگر روزانہ آپ کسی کی آواز سنیں روزانہ اور اس کے بعد اس کو آپ کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا جائے تو آپ اس کا آواز سن کے پہچانیں گے یا نہیں بولیے یار جب روزانہ اس کی آواز سن رہے ہو تو آج اس کو تیرے سامنے لاکے کھڑا کر دیا تو تو نہیں پہچان پائے گا بلکل پہچانے گا بلکہ بدرجہ اولا پہچانے گا اس لیے کہ پہلے تو خالی آواز سن کے پہچانتا تھا اب تو سراپا سامنے ہیں تب اور پہچان جائے گا بولو بولو پہچانے ہوگے کہ نہیں پہچانے ہوگے پہچانے ہوگے نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود اپنے کان سے سنتا ہوں جب تم قبر میں جاؤگے لوگ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے مصطفیٰ تشریف لائیں گے تری قبر میں اور جب فرشتے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھیں گے تو مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں ارے میں نے اسے پہچان لیا ہے جب زمانہ جب زمانہ فلمیں دیکھنا تھا گانا گانا تھا یہ میرا درود بڑھتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبر نارے تکبر نارے رسالت نارے رسالت میں نے تو اسے پہچان لیا جب نبی روزانہ تیرا درود سنتے ہیں تو قبر میں کیسے نہیں پہچانے گا بولو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے فرشتہ پوچھے گا ان کے بارے میں بتا نبی فرمائیں گے آج اسے نہ پوچھ میرے بارے میں آج مجھ سے پوچھ لے اس کے بارے میں جب زمانہ گانا گاتا تھا جب زمانہ چگلیاں کرتا تھا جب زمانہ ادھر ادھر کی کرتا تھا تو یہ میرا درود پڑتا تھا میں نے تو اسے پہچان لیا اور نبی کی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں مکہ میں ایک ایسا پتھر ہے جو میری بیعصت سے پہلے بھی مجھ پر درود پڑتا تھا اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں نبی نے فرمایا میری بیعصت سے پہلے مجھ پر درود پڑتا تھا اب نہیں بیعصت سے مراد دو نویں یا تو اعلان نبوست سے پہلے یا میری دنیا میں تشریفہ بھری سے پہلے مجھ پر درود پڑے نبی پہچانے پشر درود پڑے تو نبی کیسے نہیں پہچانے بولیے بولیے اور جب تم جس نبی کا درود پڑتے ہوگے اتنا دور رہ کر کے درود پڑتے ہو جب نبی پاس میں آئیں گے قبر میں آئیں گے تو تو کہتے خاموش ہوگا فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے پہلے ہی کہنے لگے مولایہ سلی و سلیم دائیمان ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلی حبی نبی کے درود کی عادت ڈال لے تاکہ زمین کے اوپر جو پڑا ہے وہ زمین کے نیچے بھی پڑنا شروع کرنے اوہ بھائی قبر میں نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا جب تم قبر میں جاؤ گے تو فرشتہ جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک نبی کے بارے میں پوچھنے لے گا اور ایسے پوچھے گا ایسے پوچھے گا پوچھے گا فرشتہ نبی کی طرف اشارہ کر کے ماں کنتا تقول بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ نہیں کیا کہتے ہو نہ دنیا میں رہ کر ان کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں تو ڈھیل دے دی گئی تھی کسی نے اپنی طرح بشر کہا برداشت کیا کسی نے کہا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں برداشت کیا کسی نے کہا محمد یا علی جس کا نام کسی چیز کا مالک و مختار نے برداشت کیا لیکن قبر میں پوچھا جائے گا بتا کیا کہتا تھا ہائے ہائے اللہ 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 نہیں سمجھ رہے آپ اب بتا کیا کہتا تھا سمدہ کے لوگو اور تمہاری سمجھ کو قریب کر دوں اس محلے کا بچہ یہاں کھیلنا آئے بچے پکڑ پکڑ کے ماریں ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کہے اور جب یہ مارنے والے بچے اس کے محلے میں جائیں تو یہ گریبان پکڑ کے کہے اب بتا کیا کہتا تھا اب آیا ہے حساب کا دین تیرے محلے میں گیا تھا تو نے خوب ظلم کیا تھا آتھی اچار کیا تھا اب آیا ہے اب بتا کیا کہتا تھا اوہ لوگو جو کہہ کے گئے ہیں مر کے وٹی میں مل گئے ان سے بھی پوچھا ہوگا بتا کیا کہتا تھا جو کہہ کے گئے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں فرشتوں نے ان سے بھی پوچھا ہوگا ما کنتا تقول ماضی استمراری کے ساتھ کیا کہتا تھا سیئے صاحب یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے کیا کہتا تھا ما کنتا تقول کا ترجمہ یہ ہے اللہ میں اقبال صاحب سے پوچھے ہیں آپ فعل مزارہ پہ کانا یکونو داخل کر دو ماضی استمراری بنتا ہے جس کا معنی ہوتا گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے لگتار کرنے پہ دلالت کرتا ما کنتا تقول کیا کہتا تھا اشرف علی تھانوی کی قبر میں گئے ہوں گے کیا کہتا تھا جو کہہ کے گیا پوچھیں گے تو نا قاسم نانوتوی کی قبر میں فرشتے گئے ہوں گے ما کنتا تقول کیا کہتا تھا اب بتا اسماعیل دہلوی کی قبر میں گئے ہوں گے ما کنتا تقول کیا کہتا تھا سرات مستقیم کتاب اس میں کسی نے لکھ دیا نماز میں نبی کا خیال آجائے اس سے بہتر ہے کتے گدے خچر بلی کا آجائے اس سے بھی پوچھا ہوگا ما کنتا تقول کیا کہتا تھا توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ ہے جب اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا جب بات پوری ہو جائے اور سمجھ میں آجائے جب قداروں کی قبر میں گئے ہوں گے ما کنتا تقول ما کنتا تقول ما کنتا تقول کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا جو کہہ کے گئے ہوں گے وہ بتا رہے ہوں گے پسے ما ہوں گے شرمندہ ہوں گے مگر اس وقت کی شرمندگی سے کچھ نہیں ہوگا میرا ذہن بولا گلفام یہ تو قداروں کی قبر ہے وفاداروں کی قبر میں بھی تو پہنچے ہوں گے وہاں بھی تو پوچھا ہوگا سوال تو ایک ہی ہے مگر جواب تو الگ الہ ہوگا جب وفادار کا نام آیا وہ گلفام کا ذہن بریلی پہنچ گیا احمد رضا تیری قبر میں بھی تو آئے ہوں گے فلشتہ نے پوچھا ہوگا احمد رضا ما گنتا تقول کیا کہتا تھا آلہ حضرت نے جواب دیا ہوگا ارے میں میں تو یہی کہتا تھا انہیں جانا انہیں بانا نرکھا غیر سے کام للہ الحال ہم دنیا سے مسلمان گیا لے ریسالت لے ریسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سید الملسلیم گلام ہے گلام ہے گلام ہے لا ریسالت لے ریسالت حضرت ایک اعلان سماس کر لیں کمیٹی کے لوگ بار بار آ کر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ ہماری ماہ بینیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا جگہ بنا لیں اور پیچھے تاکی جو لوگ زمین پر بیٹھ گئے ہیں وہ آگے کالین پر آ کر کے صدیقے سے بیٹھ جائیں تو میں گزارش کروں گا بڑی شاہد سیگی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں کوئی انتظام کی ضرورت نہیں اے ہی سب بیٹھ جائیں بھئی بیٹھ جائیں سارے لوگ کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اللہ کا شکر ہے دانشفر لوگ ہیں سب کر لیں گے ماشاءاللہ حضور محسی صاحب کو سنیے چچا بیٹھ جائیے محسی صاحب کو سنیے بڑی کام کی میں بات کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں ایک کوئی ادھر ادھر نہیں ایک سنیے میری بات سنیے آپ بیٹھئیے نہ بھئی صحیح صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ کم ہے خواتین زیادہ ہیں وہ ذرا سمٹ کے آگے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والی بہنیں آرام سے قالین پہ بیٹھ جائیں یہ مقصد ہے دورہ سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ پیچھے جگہ پھڑی خالی ہو جائے آنے والی خواتین وہاں بیٹھ جائیں آپ کی ضرورت نہیں آپ میری گفتگو کو سنیے انہیں جانا کیا میٹر میں نے دیا ہے خدا کی قسم اگر ذرا بھی چنگاری ہے نا تو تڑپ جاؤ فرشتوں نے کہا ہوگا ماں گنتا تقول کیا کہتا تھا انہیں جانا کیا اچھا ہے زندہ واہ آہا سبحان اللہ تم پوچھتے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ارے میں تو یہی کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا کسی سے کام ہی نہیں رکھا کام تھا تو ان کی اداؤں سے کام تھا تو ان کی وفاؤں سے عشق تھا تو ان کی زندگی سے لینا تھا تو ان سے دینا تھا تو ان سے اوڑنا تھا تو ان کی محبت بچھونا تھا تو ان کی محبت انہیں جانا انہیں مانا ان کے علاوہ کسی کی مانی نہیں ان کے علاوہ کسی کو جانا نہیں اور ایسا جانا ایسا جانا آلہ حضرت سرکار کی میرے نواب رامپور نے دعوت کر دی آلہ حضرت نے کم سفر کی مگر الحمدللہ رامپور کو یہ شرف حاصل ہے کہ آلہ حضرت تشریف لے کے گئے ہیں نواب رامپور نے آلہ حضرت کی دعوت کی اور بڑے اعزاز میں اس نے اپنے بہترین غلاموں کو لگا دیا کہ کوئی کمی نہیں آنے پائے بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں وہ مولانا آ رہے ہیں جس کے سامنے بڑے بڑے مدبر مفقر اپنی جبینی عقیدت کو خم کر دیتے ہیں جس کے آگے بڑے بڑے سائنٹسٹ خاموش ہوتے نظر آتے ہیں بہت بڑے مولانا بہترین استقبال آلہ حضرت کا رامپور میں ہوا نواب رامپور نے آلہ حضرت کے بیٹھنے کے لیے چاندی کی کرسی بنوائی بڑے مولانا آ رہے ہیں شاین شان کرسی اپنا تخت لگایا سائیڈ میں آلہ حضرت کی چاندی کی کرسی آلہ حضرت جب تشریف لائے اس کا دربار سجا ہے آلہ حضرت تشریف لائے کے زمین پہ بیٹھ گئے کہاں بیٹھ گئے زمین پہ بیٹھ گئے نواب رامپور نے کہا حضور میں نے چاندی کی کرسی اسپیشل آپ کے لیے بنوائی ہے میں نے بہت قیمت بہت لاغت لگا کے یہ کرسی بنوائی ہے آلہ حضرت نے فرمایا میرے نبی نے منع فرمایا ہے میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی اور سونے کا استعمال جائز نہیں ہے بس ایک انگوٹی پہن سکتا مرد چاندی کی بس وہ بھی ایک نکی وہ بھی ایک نکی ایک انگوٹی یہ جو نوجوان دس دس پہنے پھر رہے ہیں چھلے اور للے تم چھلے یہ سب جائز نہیں ہے نوجوانوں ایک انگوٹی پہننا بس وہ بھی چاندی کی عورتوں کے لیے جائز ہے سونا چاندی جتنا چاہے استعمال کریں لیکن مرد کے لیے صرف ایک انگوٹی میں نے دیکھا کئی کئی انگوٹیاں پہنے ہوئے ہیں جائز نہیں ہے عالی حضرت نے فرمایا میرے نبی کی شریعت میں ہم مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے اس لیے مجھے چاندی کی کرسی نہیں چاہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے ایسے کا وارے عالی انہیں کو جانا انہیں کی مانی آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا نواب صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی نوابیت سلامت رہے حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے جب جاؤں تو نظر آنے میں یہ کرسی ہی دے دینا صحیح بتا ہے بڑی تعریفے کرتا بڑی قصیدے پڑتا مگر عالی حضرت انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْ مِتْنِيَا سے مسلمان گیا اور یہ مت کہہ دینا بہت سے لوگ کہتے کہ عالی حضرت نے بھئی نبی کے عشق میں بڑا غلو کیا ہے بڑا غلو کیا بڑا بڑھایا ہے میں نے کہا اوہ بے بخوف بڑھائے وہ جس کی کوئی حد ہو اگر سارے سمندر کو روشنائی بنا کے اور سارے پیڑ کا قلم بنا کے اور زمین اور آسمان کو قرطاس بنا لے اور جب نبی کی مدحس ہرائی لکھے نبی کی محبت کے قصیدے لکھے تو یہ سب کم پڑ جائے مگر نبی کی محبت کا حق ادانہ ہو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا عالی حضرت کی محبت خدا کی قسم صحابہ کی محبت کی سنت ہے جس طریقے سے صحابہ نے نبی سے محبت کی نا عالی حضرت نے اسی راستے پہ چل کے نبی سے محبت کی عالی حضرت کی محبت صحابہ کی محبت کا عقصہ کچھ لوگ کہتے ہیں غلو کیا جی احمد رضا خان نے میں نے کہا تُو نے غلو نہیں کیا تُو نے اپنے آپ کو گل کیا ہے جو نبی کی محبت کو ذرا بھی کم کر دے تو وہ اپنے آپ کو گل کر دیتا ہے صحابہ کی محبت بتاؤں انس ابن مالک کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث حدیث صحیح ہے فی السلاح کا لفظ ہے حدیث میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ان دنوں کی بات ہے نبی کے وصال کا وقت قریب تھا نبی کی طبیعت علی تھی نبی کی طبیعت علی تھی وصال کا وقت ان دنوں کی بات قریب تھا نبی حجرِ آئیشہ میں کہاں ہے حجرِ آئیشہ میں جو گمبدِ خضرہ شریف ہے نا یہی نبی کا پہلا گھر تھا یہی حجرِ آئیشہ ہے اکثر انبیاء اکرام کی طربتیں قبریں وہیں ہیں جہاں پر وہ ظاہری زندگی میں رہتے تھے نبی ظاہری زندگی میں وہیں رہتے تھے جہاں اب ہے یہ حجرِ آئیشہ ہے وہی نبی کا گھر ہے اور یہ ہے کہاں مسجدِ نبوی کی بیک سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس سے پیچھے کی طرف اور لیفٹ کی طرف جیسے یہ ممر شریف ہے یہ تصور کرو مسجد تو اس کا بیک اور لیفٹ سائیڈ کونسا حصہ ہوگا بتائیے کونسا حصہ ہوگا بیک اور لیفٹ کونسا حصہ ہوگا وہ یہ وہ نا بیک اور لیفٹ ایسے ہی روزہِ رسول ہے وہی حجرِ آئیشہ ہے انیس ابن مالک کہتے ہیں نبی نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں ابو بکر نماز پڑھانے لگے سارے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہوگئے فِسَّلَا ہم سب کے سب نماز میں تھے انیس ابن مالک کہتے ہیں نماز جاری ہے نماز چل رہی ہے مصطفیٰ نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا چہرہ دکھانا اور چہرہ نکال کے غلاموں کو دیکھنے لگے انیس ابن مالک کہتے ہیں سارے صحابہ جو نماز میں تھے کعبے کی طرف سے چہرہ پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر لیا اللہ 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 اس اٹھا پیجامے سے پوچھ بتا غلو کسے کہتے ہیں اللہ اللہ لفظ غلو کو بھی شرم آ جائے گا لے کے آکے کسے کہتے ہیں نماز میں میں بات حالت نماز سے باہر کی نہیں کر رہا بخاری شرم اس لیے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں کوئی کل کو اٹھا پجاما آپ کو اٹھا پٹک نہ کرے فی السلام ہم نماز میں ہیں نبی نے پیچھے سے چہرہ دکھایا آگے کی طرف سب کا چہرہ تھا کعبے کی طرف سے چہرہ پھر کے مصطفیٰ کی طرف کر لیا یہ کہتا ہے خیال نہیں آئے اور یہ صحابہ ہیں ون کٹاگری کے مسلمان ایک والٹی کے مسلمان وہ مسلمان جن کو دیکھ کے ہم نے زندگی جی نہ سیکھا ہے وہ کھڑے ہیں ادھر کعبے کی طرف سے چہرہ اور استقبال قبلہ شرط نماز ہے استقبال قبلہ کیا ہے شرط نماز ہے شرط ہے نماز کے لیے استقبال قبلہ لیکن یہاں تو شرط ہی نہیں ہے کعبہ ادھر ہو گیا چہرہ ادھر ہو گیا فتح والا تو کہا کسی اور سے کیوں پوچھو اسی بخاری میں آگے ہے نبی نے فرمایا چہرہ کعبے کی طرف کر لو جتنی رہ گئی ہے پڑھ لو نماز ہو جائے گی نارے تکبیر سبحان اللہ نارے رسالت عظمت مصطفیہ اختیارات مصطفیہ ماشاءاللہ 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 آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں بے شک اور یہ پڑھے لکھو کی مجلی سے تو ایک پوائنٹ بیان کر دیں ایک نقطہ اے بیٹے ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے لان صحیح صاحب کرم فرمائے یہاں خطاب ہو رہا ہے ماشاءاللہ کوئی بہترین علم بیٹا ہوتا تو گتگو کرنے میں مزہ آتا کیا کہنا ہے ایک نقطہ بیان کرنا حجر اے آئیشہ کدھر ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے سمجھایا بار بار اس لیے کہ مجھے نقطہ بیان کرنا تھا اس لیے بار بار سمجھایا اور نقطے جب تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک نقطے چھوٹے ہوتی ہیں غور سے دیکھنا پڑتے ہیں کیا کہنا ہے اگر نقطے کو نہیں سمجھو گے تو پھر جیم اور خواہ میں پتا کیسے چلے گا نقطے کا ہی تو فرق ہے اوپر ہے تو خواہ ہے نیچے ہے تو جیم آئے آئے ٹھیک نماز چل رہی ہے قبلہ ادھا رہے ہیں ادھر سے کعبہ شریف کدھر ہے ادھر ہی ہے اب ادھر تصور کرو میں فرض کرو ادھر ہے ایسے میں نماز پڑھوں تو چہرہ تو کعبہ کی طرف ہے نا نماز میں کدھر ہے چہرہ اور روزہ رسول پیچھے کی طرف ٹھیک ہے نبی کا گھر پیچھے کی طرف اب نماز میں جب نمازی نماز ہے چہرہ آگے کی طرف قبلے کی طرف نبی نے پیچھے سے دیکھا تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ نبی نے دیکھا اللہ 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 میں نے بتا دیا فیضلہ آپ کریں گے کوئی یہ نہ کہتے گلفام غلو کر گیا یار جب میں آگے دیکھ کے نماز پڑھنا کوئی پیچھے سے دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا مجھے کیا پتا اور صحابہ نے تب ہی تو چہرہ دیکھا چہرہ پھیرا ہوگا تب انہیں پتا چلا ہوگا کہ نبی دیکھ رہے ہیں تب ہی تو پھیرا ہوگا تو میں کیسے پتا چلا کہ نبی دیکھ رہے ہیں اللہ کلے نقطہ سمجھ میں آ جائے بڑی بات بات بہت 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 میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی پیچھے سے کون دیکھ رہا مجھے کیا تھا اور انیس بن مالک کہتے ہیں عائم اسی وقت صحابہ نے اپنے چہروں کو پھیرا جس وقت نبی نے اپنا چہرہ پردے سے ہٹا کر کے اپنا چہرہ سامنے کیا یعنی کہ پہلے پہلے اسی وقت پتا چلا صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نظر مصطفیٰ کو ڈھونڈتی تھی اور میں ایسی کئی حیثوں اور بھی بیان کر دوں کہ نماز میں ہوتے تھے خیال مصطفیٰ ہوتا تھا اللہ اللہ علیہ وسلم یہ میں اور بھی بیان کر دوں سورج گرہن کی نماز نبی پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں نبی مشلے پہن نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا نماز کے بعد صحابہ نے عرص کی آقا آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا اللہ علامہ اقبال صاحب سے پوچھئے حالت قیام میں نظر جائے سجدہ پہ ہوتی ہے نظر کا ہوتی ہے حالت قیام میں جہاں سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے امام سجدے سے آگے ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ اور اوپر ہوتا ہے اور صحابہ اگر یہ کہو کہ ان کو نظر رکھنے کا سلیقہ نہیں تھا تو پھر سب سے بڑی جہالت ہے تیری میری نماز ہو تو چلے گا کہ تیرا نظر ادھر تھی میری ادھر تھی لیکن صحابہ کی نماز میں تو جہاں سجدے جہاں نگاہ ہونا چاہیے ان کی نگاہ وہی ہے تو صحابہ تمہاری نگاہ تو جائے سجدہ پہ ہونا چاہیے تھی نبی کا ہاتھ آگے یا پیچھے تمہیں کیسے پتا چلا جواب ملے گا ارے ہم نماز میں ہوتے تھے نگاہ مصطفیٰ کو تک دیتی اب اگر غلو نہ ہو تو پھر چلو بریلی سبحانہ زور سے بولو زور سے بولو اب جب صحابہ نے کر ہی لیا چہرہ پھر ہی لیا چہرہ اب فتوہ لگانا ہے تو انہ سبن مالک پہ لگانا فتوہ لگانا ہے امام بخاری پہ لگانا آلہ حضرت نے تو صحابہ کو دیکھا کہ دیا میں نے پوچھا صحابہ ہرے کعبہ ادھر ہے چہرہ ادھر کیوں ہے جب آم ملا گلفام جدر چہرہ پہلے تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے جدر چہرہ اب ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے تب ہی تو رضا بولا ہاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت اب فتوہ لگانا ہے تو امام بخاری پہ لگاؤ فتوہ لگانا ہے تو انہ سبن مالک پہ لگاؤ تم غلو کہتے ہو کہ آلہ حضرت نے یہ شہر میں غلو کیا ہے ارے خدا کی قسم بخاری کا ترجمہ کیا ہے ہاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 ہرے حضرت زندہ بات کعبہ تو دیکھ چکے ہائے 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 کعبے کا کعبہ دیکھ چکے اور جب اچھا سنی رہے ہے تو ایک اس کے اپ آگے نہ بڑھ جاؤں کرم کرم فرمائے ہر جگہ نہیں کرتا میں یہ تکلیر ہے خدا کی قسم ابھی میں کھانا کھا رہا تھا نور علی نور اور سید عبدالوارس بیٹھے تھے میری ایک گتگو ایسی چھڑ گئی بتانی ٹاپک کچھ دنیا بھی ٹاپک تھا کہ حضرت اسی کو بیان کر دیں میں نے کہنے پھر کبھی میرا ٹاپک ہوگا اللہ کا فضل ہے میرے استاد محترم اللہ میں اسحاق رضوی بہت قابل شخصیت کا نام ہے شہدہ آپ لوگ نہیں جانتے وہ اسٹیج لے کے آدمی نہیں ہیں لیکن بہت قابل اللہ میں اسحاق رضوی بہت قابل شخص کا نام اللہ میں اسحاق رضوی ہے آلہ حضرت کی اردو کو اچھے اچھے اردو کو نہیں سمجھ پاتے وہ آلہ حضرت کی اردو کا عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم کو وہ تمرین بنانے دیکھتے تھے وہ آلہ حضرت کا شیر دیا وہ کیا جود و کرم ہے شہد بتا تیرا اس کی عربی بنواتے تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس کی عربی نہیں بنواتے تھے پوری جماعت کے بچے پریشان ہم نے کہا ہمارا اللہ میں پتہ نہیں کیا بنائے گا ہم نے کہا حضرت بتائیے عربی نہیں بنواتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ میں نے بڑے آسان انداز مجھے آج بھی یاد ہے کہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اسائلو منکا لا یس مولا یہ اللہ جب آب ہے وہ یہ جو فکر دیا نا یہ علامہ کی دین ہے تقریر میں کبھی کبھی جب میں مور میں آتا ہوں میں تو پھر بیان کرتا ہوں توجہ کہ یہ مزہ آئے گا مزہ آئے گا مزہ آئے گا آجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اس کا آخری شیر مقتہ میں عالی حضرت کہتے ہیں غور سے سن تُو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنٹھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو شیر سنو مزہ آئے گا نہ مچھل جاؤ تو پھر کہنا اور اگر مچھلو نہیں تو اگلے سال بھنا نہ ہوئی بہت بڑی گرنٹی دیکھ کر کے جا رہا ہوں توجہ توجہ مزہ آجا ہے کرم 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 مزہ آلہ حضرت سرکار جب ہج کرنے کے لئے گئے کعبے کو دیکھو کعبے کو دیکھو ولی را ولی میں سنا سن ولی ولی کو پہچانتا عاشق عاشق کو پہچانتا استاد استاد کو پہچانتا حافظ حافظ کو پہچانتا عالم عالم کو پہچانتا کعبے کو دیکھا اوہ کعبہ کعبے کا ایک پرنالہ ہے جسے مزہ بر رحمت کہتے ہیں دیکھا ہو کہ آپ نے اگر اوریجنل نہیں دیکھا تو خوٹو میں دیکھنا یہ کعبہ شریف ہے اس کا دمی بنائی ہے نا کعبے کی اس میں پرنالہ بھی ہے ہے کہ نہیں اس میں نہیں لگا ہے لیکن ہے اوپن پرنالہ ہے انڈر گراؤنڈ والا نہیں اوپن والا سمجھتے ہیں جو پہلے زمانے میں چلتے تھے اس کو مذہب رحمت کہتے ہیں اور اس کو کعبے کی آنکھ بھی کہا گیا جیسے سورہ حسین کو قرآن کا دل کہا گیا ایسے ہی کعبے کے پرنالے کو کعبے کی آنکھ کہا گیا کیا کہا گیا کعبے کی جوڑ سے بلیے کعبے کی مدہ آئے گا یہ ہے کعبہ یہ ہے مدینہ یہیں سمجھا دو مدہ آ جائے گا مدہ آ جائے گا اور دونوں ہے بھی ایسے آمنے سامنے دکھن پر بٹھیں دونوں ایسے ہی دونوں ایسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے دونوں دکھن پر آمنے سامنے جیسے ہی آمنے سامنے تو جو کعبہ ہے اس کا پرنالہ جو ہے نا وہ ادھر ہے مدینہ کی طرف کدھر ہے جیسے اس میں ایک پرنالہ آگاتے اور اس کے گمبت کی طرح سامنے دیکھنا پروت سائیڈ میں پرنالہ ہے مکہ شریف سے جو کعبہ ہے کعبے کا پروت والا جو حصہ پروت جانتے ہیں آپ اس سائیڈ میں اور مدینہ شریف سے سامنے پروت میں مکہ شریف سے پروت میں مدینہ شریف ہے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھو آرہ حضرت نے کہا کعبہ یہ پرنالہ تیری آنکھ ہے تو صدیان گزر گئیں تیری آنکھ ایک ہی طرف کیوں لگی ہے اللہ صدیان گزر گئیں تیری آنکھ ایک ہی طرف کیوں لگی ہے اگر کوئی شخص تمہارے سمجھ میں ایک طرف کو دیکھنے لگے ایک ہفتے تک کھڑے ہو کے ایک ہی طرف دیکھے تو سارے اس دیکھنے والے کو دیکھنے لگیں گے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اور اگر ایک مہینہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو لوگ دور دور سے آنے لگیں گے ایک طرف دیکھنے والے بابا مر گیا تو مزار پہ لکھ جائے گا ایک طرف دیکھنے والے بابا رحمت اللہ علیہ ایک طرف دیکھنے والے بابا اوہ صدیان گزر گئیں کعبہ اوہ کعبہ صدیان گزر گئیں تو ایک ہی طرف دیکھ رہا اور آنکھ کدھر لگی ہے جدر مدینہ ہے ٹھیک ہے اچھے اور ذرا قریب کر دوں تاکہ مزا آ جائے ایک محاورہ ہے جو میرے علاقے میں بہت بولا جاتا شاید یہاں بھی بولا جاتا ہوگا آلہ حضرت کی شاعروں کو مرادباد رامپور بدائیوں بریلی کے لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ محاورے استعمال کی ہیں آلہ حضرت نے جو اس خطے میں استعمال ہوتے ہیں حالیٰ کہ یہ بھی یو پی کا خطہ لگ بگ یہاں بھی وہ محاورے چلتے ہوں گے کیا محاورہ چاند نظر آئے انیس کا جان چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے سید صاحب کہیں وہ نظر آیا عید کا چاند آپ اتصال teeth وہ گمبت کے اوپر میں کہوں نہیں دکھ رہا وہ کہیں گے وہ دیکھو منار کے اوپر میں کہوں نہیں دکھ رہا وہ کہیں گے وہ کالی بدلی کے پاس میں کہوں سیزی میرا پانچ کا سکہ وہ گر گیا ذرا اٹھا دے کہاں ہے وہ چپل کے پاس کہاں ہے ارے وہ جوتے کے پاس ارے کدھر ہے وہ چارپائی کے پاس ارے کدھر ہے ارے میری آنکھوں سے دیکھ وہ بڑا ہے یہ محاورہ یہ محاورہ استعمال ہوتا کہ نہیں ہوتا مطلب یہ نہیں ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ میری آنکھ نکال لے اور میری آنکھ سے دیکھنا مطلب یہ ہے جو نشانہ میری آنکھ کا ہے وہ نشانہ بنا میری مطلوبہ چیز نظر آ جائے گی جو تارگیٹ میری آنکھ کا ہے وہ ڈرگے بنا میری مطلوبہ چیز نظر آ جائے گی جدر میری آنکھ لگی ہے ادھر اپنی آنکھ لگا لیں جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ نظر آ جائے گا آلہ حضرت نے کعبے سے پوچھا تیری آنکھ ہی در کیوں لگی ہے جواب ملا جواب کو آلہ حضرت نے شیر میں پیرو دیا کعبہ بولا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے دو نعرے تکبیر نعرے رسالت بہار طائبہ کانفرنس خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ شاہیر اسلام جنب غلام نور مجسم غادری غور سے سنتو شاہیر اسلام کی آمد آمد ہوئی ہے خدا کی قسم میں نے وہ آپ کو آلہ حضرت کی شائری کی نشب و فراز سے واقع کیا ہے کہ جب تک جیو گے اس خاکسار کو دعائیں دو گے غور سے سنتو تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو جدر میری آنکھ لگی ہے احمد رضا ذرا ادھر تو دے تجھے میرے پیارے کا روزہ نظر آ جائے گا توجہ کریں ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حاجیوں آؤ شاہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو آئے آئے حضرت نے غلو نہیں کیا بلکہ صحابہ کے عشق کی ترجمہ نہیں کیا بلکہ بولو نا سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ برکتیں عطا فرمائے توجہ کرنا آگے بڑھنا میں نے قرآن کی آیت پڑی تھی لا تقنتون الرحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ امیدی کفر ہے آج لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کریں حالات ایسے ہیں لوگ کہیں کہ حضرت کیا کریں کہ آج محول ایسا ہے میرے بھائی کان کھول کے سننے اگر تیرے گھر میں بے پردگی ہو تو یہ محول کو تانہ دے کر کہ خموش نہ ہو جانا نہ حالات خود بنانا پڑتے ہیں محول خود بنانا پڑتا ہے اللہ نے آگ کو حرارت دی ہے اللہ نے آگ کو حرارت دی ہے دسمبر میں جلاو تو یہ نہیں کہتی میں گرم نہیں کروں گی ہانڈی کو کیا کروں محول تھنڈا ہے وہ سردی میں بھی تیری ہانڈی میں اوفان لے آتی ہے چونکہ وہ محول خود بناتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی دسمبر ہے یا جنوری نہیں محول خود بناتی ہے بلو ہے کہ نہیں آئیس آئیس برف لیا مائی مائی پانی میں ڈال وہ یہ نہیں کہتا کیا کروں محول گھروں میں نہیں وہ ڈھنڈا کرے گا اس کا کام ہے او میرے بھائی جب میرے نبی مکہ کے محول میں تشریف لائے محول تا تین سو ساٹھ خداوں کی پوجہ کرنے کا مگر میرے نبی نے محول نہیں دیکھا ایک ہی نالا لگایا وحدہو لا شریک کا اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے محول کا دکھلا نہ لو یا کرو نبی کا غلام وہ ہے جو اپنا محول خود بنا لیتا ہے باہ باہ کیا کہنے ہیں حضرت ماشاءاللہ خود بنایا جاتا ہے محول باہ باہ سب کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو ضرور نہیں تیری بیٹی بھی بے پردہ گھوم ہے مجھے جواب یہ دے دے حضرت کیا کروں محول ایسا ہے محول کیسا بھی ہو تجھے اپنا محول الگ بنانا ہے آگ نے اپنا محول الگ بنایا گرم کر دیا برف نے اپنا محول الگ بنایا ٹھنڈا کر دیا اوہ میرے بھائی کان کھول کے سن لے یہ زمانے کا محول ہے جو ریانیت کا محول ہے تجھے اپنا محول الگ بنانا ہے جنہاں تیرا محول بنے گا پھر زمانہ تیرے پیچھے پیچھے چلے گا زندہ باہ کوئی پلات فارم تو بناو جب ہی تو کوئی تیری پیچھے چلے گا تو نے کوئی پلات فارم ہی نہیں بنایا تو چلے گا کون ایک بات بتاؤ بھائی مجھے سمجھنا میری بات کو تیری دکان ہی نہیں ہے تو تیری دکان سے سودا کیوں لے گا کوئی جب ہے ہی نہیں اور دوسرے کا مال کھلا ہوا ہے بھئی اوریانیت موبائلوں سے ظاہر ہو رہی ہے ایڈ موبائلوں سے اوریانیت کا ہو رہا ہے مارکیٹ میں کپڑا ایسا ہے کہ خریدو تو اس سے آدھا جسم دیکھیں تم دیکھو وہ اپنا ایڈ کر رہے ہیں یہود و نصارہ تو نے بھی تو اپنے مذہب کا تھوڑا سا ایڈ کیا ہوتا با 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 جب ہی تو کوئی تیرے پیچھے چلتا تو نے تو اپنا ایڈ ہی نہیں کیا داڑی موڑا کے پھینک دیا ٹوپی ہٹا کے پھینک دیا تو تو ٹائی پینٹ کوٹ میں آ گیا ارے کم سے کم جہاں پر تو پینٹ پین رہا تھا دس روپے کی ٹوپی بھی اوڑ لیتا کم سے کم اپنا ماحول ہی بنا لیتا اچھا مدد تو خدا کرتا اللہ فقنا تو مر رحمت اللہ ماحول کا رونا نہ رونا اللہ تیرا قلبی تھا آج بھی ہے رہے گا وہ اجلی آبادی ہے ماحول تو بنا سپورٹ اللہ کرے گا ماحول تو بنا بناو تو تم نے تو ذرا سی دکنیاں بھی نہ لگائی تم کہا رو ہمارے ہاں سے کوئی سعودہ ہی نہیں خریدتا سعودہ ہی نہیں خریدتا اتنے لگائی دیئے دکان ہے تیری تین دکان اس کا شوروم کھل لیا وہ ہونڈ ڈیلیوری کر رہا گھر میں بھیج رہا اپنا کلچہ تو گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی اس کا کلچر سیکھ رہا اس نے موبائل کے ذریعے بھیج دیا تو نے کہا دکھایا زمانے کو شراب ہے تو پی رہا دالی تو ملا رہا تو پی تیرے سرپن نہیں نماز تو نہیں پڑتا جھون تو بول رہا پھٹیو پینٹے تو بہنے آ نیلے پیلے تیرے بال ہیں تیری بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو مجھے بتا پھر جب تُو نے کوئی ذرا سا کھوکا بھی نہیں لگایا تو تیرے ہاں سے کوئی خریدے کیوں زمانہ جھونٹ بول رہا تھا تو تُو سچ بولتا زمانے نے حرام کی دکان لگائی تھی تُو نے حلال کی دکان لگائی ہوتھی دکان تو لگا پھر زمانہ تیرے پاس نہ آئے تو کہنا تب جو تب جو مدہ آ جائے گا محول محول کی بات کرتے ہو پڑھو قرآن آپ کو پتا چلے گا جب فرعان خدای کا دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم العالیٰ کے نعرے لگانے لگا میں ہی خدا ہوں میں ہی رب ہوں میری عبادت کرو اللہ اللہ محول بنا کیسا اس کی عبادت کا محول بنا کیسا اس کو خدا ماننے کا محول بنا کیسا اس کو سب کچھ ماننے کا محول بن گیا مگر لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اس محول کو آگ لگانے والا موسیٰ بھی آنے والا تھا ایک فال کھلیا نجومی جو ستارہ دیکھ کر کے قسمت بتاتا تھا جو اس کا سپیشل تھا شاہی تھا آیا کہنے لگا فرعان تیری ستارے گردش میں کیا ہوا کہنے لگا ایک بچہ پیدا ہونے والا مصر میں جو تیری ہنٹ سے ہنٹ بجا دے گا کہنے لگا محول تو میری خدای کا کہنے لگا تیرے محول کو آگ لگا دے گا اپنا آلگ محول لائے گا اے طرف اللہ زبان اللہ تیرے محول کو مٹا دے گا وہ اپنا آلگ محول لائے گا تیرے دین کو مٹا دے گا اس کا دین آلگ ہوگا اپنے خدا کی پہچان کرائے گا وہ بچہ ہے فرعون ہسا میرا مقابلہ تو بڑا نہیں کرتا تو بچہ کہاں سے کرے گا بادشاہ نہیں کرتا تو ایک نہتہ کیسے کرے گا کہنے لگا یہی تو نہیں جانتا وہ محول بنائے گا چاہ کہنے ہیں مفتی صاحب زندہ بات یار جو فرعون کے سامنے محول بنا سکتا ہے تو آج سوہ عرب مسلمان ہو کے اپنا محول نہیں بنا سکتا بتاؤ مجھے آج سوہ عرب مسلمان ہو کے تو اپنا ایک کلچر نہیں بنا سکتا اپنا محول نہیں بنا سکتا تیتیس کروڑ خداوں کو ماننے والے آج ایک پلات فارم پہ ہیں ایک خدا کو ماننے والے آج ہزاروں پلات فارم پہ ہیں کدھر ہیں آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ٹکلے ٹکلوں میں نہ بٹو سبجھو کرنا مدہ آجائے گا فرعون تیرا محول دفن کر دے گا دفن کون ہے بچہ آنے والا ہے فرعون نے کہا کسی بادشاہ کی طاقت نہیں کسی بڑے کی طاقت نہیں جو میرا مقابلہ کر ہے بچہ ہنسا کہنے لگا بات تو یہی ہے تو نے اپنا ماحول بنایا وہ اپنا ماحول بناے گا ماحول بناو تو مسلمان کسنا سیدھا ہے رہے تو نے بولی وڈ کا ماحول اپنا لیا تو نے ہالی وڈ کا اپنا لیا کسی نے پھٹا کپڑے پہن لیا تو نے پھٹا پہن لیا ارے پھٹا کپلا بھی اگر ہے تو اس پہ پہند لگا کے پہند محول اپنا بنا یہ تیرے نبی کی سنت ہے چا کہنے ہیں زندہ باپ وہ پھٹا ہوا پہنتا ہے نا تو پھٹا ہوا پہمن لگاتا ہے ہو سکتا زمانہ تیرے کو دیکھ کے یہ پنا لے چا کہنے ہیں چا کہنے ہیں یہ زمانہ پاگل ہے پتا کچھ نہیں کس کو اپنا لے اب انگریز بھی داری رکھنا ہے اور کچھ انہوں جوان لڑکے بھی داری رکھنے لگے نبی کی سنت کے لیے نہیں وہ انگریزوں کی دیکھ ہم دیکھ رکھ رہے ہیں انگریزوں نے ریسرچ کی ہے داری میں بہت کچھ ہے داری رکھنے والے پہ بڑھاپا دیر سے آتا ہے نبی کی سنت میں حکمت ہے بابا رام دیب کتنا بڑا بابا ہے مگر داری ہے بلو ہے کہ نہیں ہے بابا رام دیب پہنتے ہی نہیں تہمن دیکھ لینا آپ وہ جو چادر تہمن کی طرح ہے تہمن پہننا کسی کے باپ کا طریقہ نہیں رسول پاک کا طریقہ میرے بھائی سنت میں برکت ہے سنت میں حکمت ہے خالی ایک مسواق کر لو ستر مرز دور ہو جاتے ہیں ایک خالی مسواق کرنے سے کتنے مارس ساتھ تا ایک بات بتاؤں گا آگے بڑھوں گا موضوع یہ نہیں ہے کبھی یہ موضوع ہوگا نبی کی سنت و سائنس تو مکمل تقریر ہوگی لیکن خالی ایک سنت بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا آج پوری ڈاکٹری ایک طرف پوری سائنس ایک طرف مصطفیٰ کی سنت ایک طرف امریکہ کی ایک سائنس دانوں کی ٹولی نے آج ایک چیز کو صد کیا پروف کر دیا پتا ہے کیا پروف کر دیا علماء خاص توجہ فرمائیں ساؤنڈ والو چائے کا چکر میں مطلب تقریر سنو میری میرے بھائی تقریر سننے کی ہو رہی ہے نا ایک چیز کو پروف کیا چودہ سو سال کے بعد پتا ہے کیا کیا ہے انہوں نے کیا ہے کہ داہینی کربٹ لے کے سونا ہی فائدے مند ہے اور یہ سنت ہے سونے کا طریقہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ والا ہاتھ ایسے رکھ لو سر کے نیچے اور اس کربٹ سے ایسے سو جاؤ دیکھ لیجو اور یہ ہاتھ اوپر رکھ لو اور بھائی طریقہ دیکھ لو سمجھ گئے اور آج تو بعد ہلٹا پڑا ہے تو چپ پڑا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مڈر کر کے ڈال دیا میں سے بتا رہا ہوں ایسے ان کے چیزیں پڑے ہیں ایسے پڑے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسے لگتا ہے کہ کسی نے پلا کے لٹایا ہے پی کے لٹایا ہے سنت طریقہ نبی کا جو میں نے بتایا کیا میں نے بتایا داہینی پہلو پہ سو جانا آج پروف کیا بتا کیوں وہ کہتے ہیں کہ کبھی داہینی کربٹ پہ لٹنے والے کا پیٹ خراب نہیں ہوگا سبان اللہ صبح ہم نے کہا ڈاکٹر جی کیوں تمہیں اب بتا چلا اب بچا کیا حازمہ کرنے کے لئے کئی چیزیں ہیں جس ہم میں بتا اگر کوئی میڈیکل کا سٹوڈینڈ یا کوئی ڈاکٹر ہو تو میری تقریر کو سنے مول بھی خالی ملہ جی نہیں ہوتا ہم نے طب بھی پڑا ایک حازمہ کرنے میں لیور کا کام ہے نمبر دو گال بیلیڈر کا کام جسے پتہ کہتے ہیں نمبر تین پینکیریاس کا کام تین چیزیں اور نمبر چار بردے کا کام ان چیزوں میں کوئی بھی چیز کمزور ہو جائے حازمے میں کمی آ جائے توجہ کرنا چار چیزیں میں نے بتا ہے حازمے میں کمی آ جائے ایک چیز ہے پینکیریاس لیفٹ سائیڈ میں ہوتی ہے توجہ کرنا جو میں تقریر سنا رہا ہوں آپ کو نبی کی سنت بتا رہا ہوں آپ کی سائنس بتا رہا ہوں اس کا اکار ہوتا ہے میری انگلی کی طرح جیسے میری انگلی ہے اس سے ذرا موٹی ہوتی ہے بس اتنی نیم کے پتے کی طرح اس کی بالکل شبیح تصویر نیم کا پتہ دیکھ لو پینکیریاس کو دیکھ لو ایسے ہی ہوتی ہے بائیں سیڈ میں لگی ہوتی ہے جیسے میری انگلی لگ گئی ہے دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو میری انگلی کیسے لگی ہے یہ پینکیریاس کا مو ہے کیا ہے یہ موہ بند رہتا اس کے اندر عرق رہتا ہے پین کیریاز شگر کو لیبل میں کرتا کسی کا پین کیریاز خواہ خراب ہو جائے شگر کا مریض ہو جائے پین کیریاز شگر کو لیبل میں رکھتا ہے کئی طریقے کے عرق نکالتا ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کا الگ گوشت بڑھانے کا الگ طاقت کا الگ یہ نکالتا ہے حازمہ کرنے کا الگ اس طریقے سے اس کے اندر عرق ہوتا جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے تو یہ اڑک ٹپکاتا ہے اس اڑک سے کھانا حضم ہو جاتا ہے لیفٹ سائیڈ اس زle мин کے لیتے ہیں کچھ سینجان ایڈی ہو جاتا ہے ہوگی پانی کو نیچے ٹپکانا گرانا سانے اوپر چڑھانا مشکل ہے اگر الٹے سیدھے سو جاؤ گے تو سونے کے بعد یہ عرق اچھے سا ٹپک نہیں پائے گا پھر تجھے کبھی جلن ہوگی کبھی ملن ہوگی کبھی کھٹی ڈکار آئے گی کبھی میٹھی آئے گی اور جب سیدھی کروٹ پہ سو جائے گا تو ضرورت کے مطابق عرق پین کی ریاست تیرے میدے کو دے دے گا تیرا حاظمہ اچھا ہو جائے گا میں نے کہا دوکٹر جو تُو نے آج ریسرچ کیا ہوئے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یہ ہے میرے نبی کی سنت میں ہزار ہزار حکمت تب جکرہ ایمانت ادا ہو جائے گا کہا موسیٰ آنے والا ہے اور تیری حکومت کا تختہ پلٹنے والا ہے کہا اچھا یہ بات ہے میں تو اس وقت پاور میں ہوں میرے سامنے بچہ ٹھیکے کا اپنی منطرہ لے کیبنٹ کی میٹنگ بٹائی فیران نے کہا مصر میں جتنے بچے ہیں سب کا مڈل کٹو سارے بچوں کو مارتو جب بچے ہی نہیں رہے گا تو مقابلہ کون کرے گا سارے بچوں کو مروا دیا گیا لوگوں کیسی ظلم و ستم کی آنڈھی چلی ہوگی جب بچوں کو چھین چھین کے ماں کی گودوں سے کاتا گیا ہوگا بچوں کو مارا گیا ہوگا جب سارے بچوں کا سفایہ کر دیا فیران بولا اب کون خدا ہے کہنے لگا بازی اب بھی پلٹی جائے گی ستارے بکردش میں کیوں کہنے لگا جو بچہ آنے والا ہے ابھی تو نے اسے نہیں مارا ہے ابھی نہیں مارا ہے اس نے حکم دیا اچھا جو بچے تھی تم نے مار دی ہاں سفایہ کر دیا گھروں میں تلاشی لے لے کے بچوں کو مار دیا گیا کہا اب اگر ماں کے پیٹ میں بچے ہیں تو حمل ضائع کر دو پیٹوں میں بچوں کو مار دو ماں کے بچے گھرا دیے جائیں فیران بولا میں بچہ نہیں دیکھنا چاہتا جب بچہ میرے زوال کا سبب بنے گا تو میں بچہ ہی نہیں آنے دوں گا ماں کے پیٹوں میں بچے مارے جانے لگے ماں کے حمل ضائع کیے جانے لگے لیکن لوگو لیکن لوگو جسے خدا رکھ ہے اسے کون چکھ ہے دیرا توجہ کرو یہ مارنے پہ ہے خدا جلانے پہ ہے یہ زندگی لینے پہ ہے خدا زندگی دینے پہ ہے حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی دنیا میں تشریف نے لائے ماں کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا موسیٰ کی ماں یہاں بچے کو جرم نہ دینا یہاں ابھیان چل رہا بچہ مارو ابھیان یہاں پر موسیٰ یہاں پر فیرون کے سپاہی آئیں گے تیرے بچے کو ہمیں ڈر کر دیں گے قتل کر دیں گے یہاں سے تو باہر نکل سہرہ کی طرف نکل جنگل کی طرف نکل بیان پا کی طرف نکل حضرت موسیٰ کی ماں سہرہ کی طرف نکلی جنگل کی طرف نکلی بیان پا کی طرف نکلی ولادت کا فق قریب آ گیا جنگل میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی سہرہ میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی بچہ لا جواب ہے بیٹا لا جواب ہے چان سا چہرہ ہے ماں نے دیکھا خوربان جاؤں بچہ تو لا جواب ہے مگر مولا کروں تو کروں کیا اگر بستی میں لے کے جاؤں تو فیرون کے سپاہی نہ چھوڑیں گے چاہے ماں کا دل ماں چل گیا لیکن لوگو ذرا خور کرو ذہن میں آیا ایک ٹوکری لیا ٹوکری میں گھاس پھونس رکھا اور گھاس پھونس رکھنے کے بعد میں حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں لٹا دیا اور ٹوکری میں لٹانے کے بعد میں دریائے نیل میں ٹوکری کو ڈال دیا اور دریائے نیل میں ٹوکری کو ڈال کے حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا اے مولا نہ سہرہ میں چھوڑوں گی نہ بستی میں لے کے جاؤں گی میں نے دریا میں بچے کو ڈال دیا ہے تیری امانت تیرے حوالے کر دیا ہے موسیٰ میں مولا میں جا رہی ہوں اپنے گھر میں موسیٰ کو تیرے حوالے کر دیا اب تو جانے تیرا موسیٰ جانے اللہ 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 تو جانے تیرا موسیٰ جانے اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا اگر اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو زمانہ تیرا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتا اگر اللہ تیری مدد کرنے پہ آ جائے تو زمانہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اوہ جلسے میں آنے والوں ذرا کانڈ کھول کے سلنا حضرت موسیٰ کی ٹوکری نیل کے ساتھ ساتھ بہنے لگی نیل بہ رہا ہے موسیٰ کی ٹوکری بہ رہی ہے نیل بہ رہا ہے موسیٰ بہ رہی ہے نیل بہ رہا ہے حضرت موسیٰ کی ٹوکری چل رہی ہے آگے سن مزا آئے گا اسی دریاں نیل سے ایک نہر کٹی تھی اور وہ نہر فیرعون کے محل میں جا رہی تھی اللہ 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 اور محل سے ہو کے پھر دریا میں گر رہی mijn اس لیے کہ پہلے نے ٹوٹی سمرسیول کا ہیڈ پم کا انتظام نہیں تھا پانی کی پورتی ندی نالے چشموں سے ہوتیSI تو فیرعون کے محل میں پانی کی پورتی کے لیے دریاں نیل سے ایک نہر کٹ کے محل میں جا رہی تھی وہ محل سے پھر دریاں میں گر رہی نقشہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے پورا نقشہ سمجھ گئے بھائیو گر رہی حضرت موسیٰ کی ٹوکری جب نہر کے پاس آئی اللہ 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 مدھا آجائے گا جملہ سننا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا موسیٰ کی ٹوکری فیرون کے محل والی نہر میں ڈال دے اللہ 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 فرشتہ ارز کیا مولا موسیٰ کا دشمن ہے فیرون بجوں کا مڈر کرا دیا ہے فیرون نے موسیٰ کو دیکھے گا تو مار دے گا مڈر کر دے گا اسے تو موسیٰ کو فیرون سے بچانا ہے کہاں فرشتے ہماری قدرت کا کرشنا دے ارے ٹوکری نہر میں ڈال دو اور اعلان کر دو موسیٰ دھر میں بھس کے مارے گا اللہ اللہ ہاں 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 ہا مگر کہا بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کے بجھے جی سے روشن خدا کرے موسیٰ مارے گا گھر میں بس کے مارے گا آئے آئے ٹوکری چل دی پھران کے محل میں جب ٹوکری پہنچی پھران ٹہل رہا جب ٹوکری پہ نظر پڑی ٹوکری میں بچہ جیسے ہی دیکھا بچہ رونگتے کھڑے ہو گئے بچے کو دیکھ کے تو اہتے گھبر آتا تھا جیسے شیر کو دیکھ کے بھی کوئی نہ گھبر آئے کیونکہ ستارہ دیکھنے والے نے کہہ دیئے تب بچہ ہی خدرہ بنے گا اور جب دیکھا بچہ بچہ تڑپ گیا بچہ سارے سارے عدیکاری دوڑے دوڑے آئے کیا ہوا کہنے لگا بچہ یہ کیسے رہ گیا میں نے تو ابھیان چلایا تھا بچہ مار ابھیان یہ کیسے رہ گیا تمہاری خیر نہیں ہے تنخہ کس بات کی دیتا ہوں سیلری کس بات کی دیتا ہوں کیوں چھوڑا سارے عدیکاریوں نے میٹنگ کی پگلہ ہو آدمی ہمار ڈالے گا کچھ کرو بڑا تیز تھا ایک سمجھ میں بات آئی کہنے لگا فیرون بات سنن کیا ہوا کہنے لگا تیرے نجومی نے ستارے بات نے کیا بتایا کہا مصر میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری تخت کو ہلا دے گا تو کہنے لگا بادشاہ صاحب فیرون صاحب بات سن لو مصر کے بچوں کو تو ہم نے مار دیا یہ دریائے نیل مصر سے نہیں نکلتا یہ تو بہت دور سارا یہ بچہ کہیں اور سے بے کے آ گیا یہاں کا نہیں ہے آئے 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 اس بچے سے خطرہ نہیں ہے تجھے خطرہ ہے مصر کے بچے سے بات سمجھ میں آگئی بھیجے میں پڑ گئی جیسے شگر والے کے لیے کوئی شگر فری مٹھائی ہو اس سے نہیں جڑتا کہنے لگا بچہ تو اچھا ہے اس سے خطرہ نہیں ہے یہ مصر کا نہیں ہے باہر کا نکالو بچے کی کلکاریاں سننے کے لیے میرے کان جو ہے ترز گئے یہ بچہ تو خطرے سے باہر ہے اس بچے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں نکالو چیک اپ کرو حکیموں کو بلایا طبیبوں کو بلایا کوئی بات تو نہیں ہے سارے حکیموں نے ہری جنڈی دکھا دیا بچے کو کچھ نہیں ہوا اور ہوگا بھی کیسے حفاظت کرنے والا اللہ ہے کیوں ہوگا سارے حکیموں نے کہا چیک ہے بلکل ڈھیک ہے کہنا ہے نورمال بلکل نورمال اتنا لمبا سفر دریا کا تحقیق ہے بچہ نورمال ہاں نورمال اچھا اب جب بچہ نورمال ہے حضرت موسیٰ نے بچ پناہ مگر کہا شروع کر دو موسیٰ اپنا ماحول بنانا واہ واہ یاد رہا زور دبل زور دبل سبحان اللہ ابھی اپنا بنا رہا تھا ہم اپنا بنایں گے اللہ اللہ فرعون نے کہا کسی دایا کا انتظام کرو جو اس بچے کو دودھ پلائے پہلے فیڈر کا زمانہ نہیں تھا کہ فیڈر سے دودھ پلا دیا جاتا دایا کو بلایا گیا دایا آئی بچے کو سینے سے لگایا حضرت موسیٰ نے اس کا پستان موں میں ہی نہیں لیا کیوں نہیں محول بنا رہے ہیں محول بنا رہے ہیں نہیں پیئیں گے نہیں پیئیں گے پینے ہی ہے تو پھر اپنی سگی ماں کا پیئیں گے اللہ 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 کی سپورٹ ہے تو یہ فرعون پلوائے تو فرعون تو پونہ ہوتا ماں سے دور کرنے والا محول بنایا ایک دایا آئی موں نہیں لگایا دوسری آئی موں نہیں لگایا تیسری آئی موں نہیں لگایا چوتری آئی موں نہیں لگایا جمع ہو گئیں کسی کے پستان کو مو نہیں لگایا فیران پریشان دایا پہ دایا کبھی یہ لیا کبھی وہ لیا مگر کسی کو مو نہیں لگاتے فیران پریشان بچے کی خوراک کا انتظام کرو حضرت موسیٰ کی ماں کی بہن یا سہیلی اسی محل میں کام کرتی تھی کہا فیران ایک میری بہن ہے جو بڑی پاک صاف رہتی ہے یہی حضرت موسیٰ کی ماں ہے اگر تو کہہ تو اسے بلالاؤ شاید اس کا یہ دودھ پی لے کہنے لگا کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو لے کے مجھے بچہ چاہیے زندہ حضرت موسیٰ کی ماں کو نیوتا دیا خبر دیا حضرت موسیٰ کی میں آئیں جب دیکھا لال پہ نظر پڑی تو جب دیکھا لال تو گاووار مولا تیری قدرت کا کمال میں نے تو نیل میں چھوڑا تھا اور یہاں محل میں میرا موسیٰ مسکرہ رہا ہے جب موسیٰ کو سینے سے لگایا تو دودھ پینے لگ گئے کہنے لگا جتنی اجرت چاہیے لے لو جتنا وظیفہ چاہیے لے لو لیکن اب اس کا خیال تمہیں کو رکھنا ہے تمہیں کو دودھ پلانا ہے تمہیں کو پالن پوشن کرنا ہے اللہ اگر سپورٹ کرنے پہ آ جائے تو فرعون کے محل میں موسیٰ کی سپورٹ کر دے جب موسیٰ کی سپورٹ فرعون کے محل میں کر سکتا ہے تو اگر تو محل بنانے پہ آ جائے تو آج کے محل میں میرا رب تیری بھی سپورٹ کر سکتا ہے نہ کل خدا سویا تھا نہ آج خدا سویا ہے لا تأخذہو سنتو ولا نوم تیرے خدا کو تو نہ نین آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جب موسیٰ تھائے تب بھی خدا وہی ہے جب آج تو ہے تب بھی خدا وہی ہے جب خدا وہی ہے تو پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہ جان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی آنڈھی نئے توفان پیدا کر مزا ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے زمانے کو نہ دیکھ فلمی محول ہے اسے نہ دیکھ نیتا گردی کا محول ہے اسے نہ دیکھ غنڈا گردی کا محول ہے اسے نہ دیکھ اپنا محول الگ بنا طریقے مصطفی کو چھوڑو نہ ہے وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی زمانے میں اعلان کر دے ہمیں تو کرنی ہے شاہنشاہ بطھا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ایک وعدہ کرو سارا زمانہ کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا کوئی چل چل کے کھا رہا آج کے بعد ہم کھانا کبھی ننگے سر نہیں کھائیں گے بولو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا گے بولو ہاتھ اٹھا گے یار بولو 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 انشاءاللہ آج کے بعد کھانا کھائیں میری ماں بہنیں میرے بھائی آج کے بعد کھانا کھائیں گے سر پہ کپڑا رکھیں یا سر پہ ٹوپی رکھیں ٹھیک ہے بھائی ننگے سر کھانا نہیں کھائیں گے محول بنا انشاءاللہ اللہ سپورٹ کرے گا کہنے سننے میں خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہم اللہ معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ